اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور موسم کی ربدیلی کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا فلول کے آثار نظر آرہے ہیں دعا کو بھی نظر آرہے ہیں اور شکر الحمدللہ دیکھا آمد آمد ہے زکام کی مجھے لگ رہا ہے اور دعا کو بھی تھوڑا تھوڑا فلول لگ رہا تھا اس موسم میں کافی خدشہ ہوتا ہے اپنے بچوں کو بہت 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 زیادہ سیور رکھیں جتنا بھی رکھ لیں ایک دفعہ یہ جو بخار ہے وہ لازمی بچوں کو اٹیک کرتا ہے لیکن ممکن بھی ہے کہ آپ بہت 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 زیادہ اگر خیال رکھیں تو نہ ہو سیزنلی تو بیچہ سب کو یہ ہوتا ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس روایات کو جو ہے نا گل ثابت کر دیں اپنے بچوں کو زیادہ خیال رکھ کر تو زیادہ خیال رکھنا پڑے گا اتنا زیادہ خیال کہ میں وہ بھلا خیال نہیں رکھ سکوں گی ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی منٹلی کنڈیشن پر کیوں چاہیے شملہ تو کوئی آرڈر آ گیا تو کیا کریں گے تو کیا کہتے ہیں کرتا ہے آپ کے منٹلی کنڈیشن پر آپ کتنے ریلیکس ہیں کتنے زیادہ آپ پر سکون زندگی گزار رہے ہیں بھائی سیدھی سی بات ہے میں اس پر سکون زندگی میں نہیں ہوں جو میں اتنی اٹینشنز اپنی بیٹی کو خود کے ذات کو دے سکوں بہت جل انشاءاللہ جو ہے اپنی زندگی کو پر سکون کرنے والی ہوں میں اور آپ کو بھی سب کچھ بتاؤں گی پر سکون کیوں نہیں تھی اور کیوں کی ہے یہ سب بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فیلحال یہ ساری باتیں بھی نہیں ہو سکتی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تو یہاں پہ یہ سب آرڈرز کی ہی تیاری ہو رہی تھی اصل میں جو ریگولر کسٹمر ہیں میرے ان کی فرمائش تھی کہ آپ کوئی گوش میں ہمیں یہ سبزی بنا دیں تو بھنڈی پڑی ہوئی تھی میں نے انہیں یہ آفر کی تو یہ کافی زیادہ جو ٹائم ٹیکنگ کام ہے چلی جاؤ یہ موبائی یہاں رکھ دو ابھی دعا ویسے کھیلی ہے جلدی کرو تو یہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے لیکن پھر بھی کرنا پڑتا ہے بھنڈی اگر میں نے بنانی ہونا تو مجھے بہت زیادہ جو ہے موت پڑتی ہے کٹنگ الگ کرنی ہوتی ہے پھر اس میں پیاس کٹنگ الگ کرنی ہوتی ہے لیکن میں بھنڈی گوش میں پیاس نہیں ڈال دی اگر سادہ بھنڈی بناتی ہوں تو اس میں پیاس ڈال دی ہوں تو یہ طریقہ ہے یہاں پہ میں نے جو گوش جلدی سے پریشر لگایا جیسا کہ مسالے میں جو پریشر پریشر میں نے لگانا ہوتا ہے اور بیسک جو مسالے ڈالنے ہوتے ہیں ہر گوش میں وہ میں نے آپ کو ہر جگہ پہ ریسیپی دی ہوئی ہے تو یہ بس آپ بنا کر رکھ دیا کریں میں نے بنا کر نہیں رکھا ہوا تھا لیکن آپ کو اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کی آرڈرز اللہ کرے اللہ کرے زیادہ ہوں اور زیادہ ہی ہوں گے اس وقت سے اور میں اتنے آرڈرز نہیں لے رہی ہوں ایک ہفتے سے ڈیڑھ ہفتے سے میں نے کچن میں سے بند کیا ہوا ہے تو کوئی یہ ریگولر جو میرا آن لائن آرڈر ہے کچھ سوال کر رہے تھے مجھ سے آن لائن آرڈر کیسے دیتی ہیں آن لائن آرڈر یہی ہوتے ہیں جو پانڈا پہ آرڈر آتے ہیں نمبر نکالنا میں نے آپ ان کو سکھایا ہوا ہے نمبر میں وہاں سے نکال لیتی ہوں اور پھر نیکس ٹائم کے لیے انہیں پرسنلی ہی کسٹمر کو ریکومنڈ کرتی ہوں کہ پرسنلی آپ آرڈر کیا کریں تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ فورٹی پرسنٹ جو کمیشن آپ کا جاتا ہے اس تکلیف سے آپ بچ جاتے ہیں دوسرا کسٹمر کی ناراضگی سے بچ جاتے ہیں فورٹ پانڈا پہ اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ آپ انہیں ہر چیز آفر کر سکیں تو ہر طرح سے آپ کا بزنس گرو کرے گا اگر آپ پرسنل آرڈر لیتے ہیں آئیٹمز آپ زیادہ انہیں آفر کر سکتے ہیں پرسنلی آپ کچھ بھی انہیں بنا کے دے سکتے ہیں کچھ بھی آفر کر سکتے ہیں چاہے وہ پائے پکوائیں آپ سے تو پانڈا پہ تو پائے نہیں بن سکتے نا پائے کا پاہ بھی نہیں بن سکتا تو پھر یہ بات ہے یہ سارے جو ایشوز ہیں وہ سارے آ کر سٹ ہو جاتے ہیں آن لائن آرڈر پہ تو کسٹمر کی کونٹفٹی بڑھ جاتی ہے کسٹمر کیونکہ آپ نے کسی نیا ڈیر کو بھی ریکرمنٹ کر دیتا ہے کہ فلان کی چند سے آپ آرڈر کریں اور کسٹمر کو ٹیس پسند آ جاتا ہے کسٹمر کے ریویوز اچھی ہو جاتے ہیں دعا گر جاؤ گی اجوک آئے تو اس طرح کے سارے ایشوز یہاں پہ آگے سٹ ہو جاتے ہیں اور آرڈرز اچھی ہو جاتے ہیں اور دوسرا جو ہے میں نے یہاں پہ دم لگا دیا ہے بھنڈی کو میں نے اچھی طرح بلیک فرائی کرتی ہوں جو کچھ کچھ بھنڈی مجھے پسند نہیں ہے یہ بہت اچھی بنتی ہے اچھی طرح براؤن کیا کریں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو وہ جو جس طرح سے لوگ بناتے ہیں میں اس طرح نہیں بناتی اور وہ اچھی بھی نہیں لگتی اس کا ٹیسٹ عجیب سہی ہو جاتا ہے تو جی آج کل جو ایشو چل رہا ہے بڑا دردناک واقعہ ہے کہ سکول کی جو یہ کونسا سکول ہے سوری کالیج کی پنجاب کالیج کی جو بچی ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ ہوا ہے تو میں اس میں اپنا پرسنل ریویو دوں تو جہاں تک میں ایڈوکیٹ ہوں جہاں تک اور وہاں تک کہ اگر میں سوچ استعمال کروں تو مجھے سیدھا سیدھا سا یہ کیس کو دبانے کی لگ رہی ہے سازش اور مجھے نہیں پتہ یہ میری ویڈیو چاہے ریموک کر دی جائے یا ہٹا دی جائے ہماری پرائیو منیسٹر صاحبہ کی طرف سے تو مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اور میں اس کے پہلو آپ کو بتاتے چلتی ہوں مجھے نواز شریف اور ان کی فیملی ساری ہی فیسینٹ کرتی ہے پسند کرتے ہیں ہم لوگ سارے اور ان کے ہی فالورز ہیں لیکن جو بات ہے دو ایشوز ہیں ایک تو نیگیٹیو کی طرف بھی جا رہا ہے لیکن جو پوزیٹیو ہے وہ نیگیٹیو کے اوپر جو ہے بھاری پڑتا ہے تو دیٹس بائے بھی یہ کیا گیا ہوگا ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ایڈوکیشنل سسٹم پورا تباہ و برباد ہو جاتا بہت بڑا کالیج ہے اس کی ہر سیٹی جو ہے ہائی لیول پہ ہر سیٹی میں اس کی برانچز ہیں تو پورا ایڈوکیشنل سسٹم تباہ ہوتا تو پورا جو ایکنومک سسٹم تباہ ہو جاتا ہر طرح سے ہی جو ہے ہمارا ملک خسارے میں جا سکتا تھا جب ایڈوکیشنل سسٹم کو ہی ہم بائیکارٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس بچے گا کیا نہ ہی حکومت کے پاس کچھ بچے گا اور نہ ہی عام عوام کے پاس کچھ بچے گا کیسے بچے گا جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے ہی پیچھے کر دیں گے کیونکہ ایک خوف و حراس تو ظاہر سی بات ہے سب میں پھیل جانا تھا کون اپنے بچیوں کو پڑھانے کے لئے بھیجتا یہ معاملہ باقی ہی بہت سنگین ہے اور اس طرح سے مجرم کو بھی کیسے سزا دی جائے گی لیکن اس اگر آپ اس سے دیکھیں اور دوسری طرف دوسری صورتحال یہ ہے کہ ماں باپ پھر اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف نہیں بھیجیں گے اور نہیں بھیجیں گے تو دعا یہی کی جا سکتے کہ یہ ایک بار معاملہ ہوا اندھا کبھی ایسا معاملہ نہ ہو اس دعا کے ساتھ شاید یہ ایک بہت درد بھرا یہ کہہ سکتے ہیں کہ زہر کا گھونٹ تھا جو ہماری حکومت نے پیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اس جس کو دبا دیا گیا ہے اس میں پوزیٹی پہلو یہی ہے کہ خوف و حراس نہ پھیلے بچوں کو تعلیم سے نہ روکا جائے ظاہر سی بات ہے تعلیم سے روکا گیا تو سارا سسٹم ہمارے ملک کا تباہ ہو سکتا ہے تعلیم کی بیعہ پر یہی تو ہیں جو ہماری ینگ جنوریشن ہے یہ آگیا آنے والا مستقبل ہے اس پاکستان کے اس ملک کی طاقت ہے زاری سی بات ہے تو وہ تو مطلب یہ کہتے تھے ہیں کہ یہ تو پھر بیسیک سارا نظام تباہ برباد ہو جاتا ہے اسی ایک نظام سے تو سارا ملک ایک کھڑا ہوئے نا بیس تو یہی ہے تو یہ جو ینگ جنوریشن ہے مستقبل کی اور جو پڑھ لی کر آج کچھ کر رہے ہیں وہ بھی آج کل اسی بیس پہ ہی سارا ملک چل رہا ہے تو بیس تباہ ہو جاتی ہے اس اگر مسئلہت کو دیکھیں تو مانا جا سکتا ہے کہ یہ بھلائی کے لیے کیا گیا ہو لیکن کچھ حصے میں جو حقائق ہیں وہ شاید اللہ کی ہاں اگر رکھے جائیں تو قابل قبول نہ ہو کہ مجرم کو تو سزا دی جانی چاہیے اور دینی بھی چاہیے اتنا بڑا جہاں جرم ہو تو ضرور دینی چاہیے تو وہاں شاید اللہ کی ہاں یہ قابل قبول نہ ہو کہ ملک کے مسئلہت کے لیے بھی کیا گیا تو یہ قابل قبول نہیں ہے ملک تباہ ہو جاتا اللہ تعالی نے پھر رکھنا ہے لیکن سزا دینی چاہیے تھی تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کہیں آخرت میں شاید اس کی پکڑ ہو سکتی ہے باقی اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے سب بچیوں کو بچوں کی عزت اور رہا رہتا کیا ہے ماں کے پاس اور خاندان میں بچیوں کی عزت ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں عزت ہوتی ہے اس طرح کی کوئی بھی بات جھوٹی بھی نکل جائے تو یہ دنیا اتنی گندی ہے جینے نہیں دیتی فضول میں ہی کسی کے ساتھ نام بھی منسوخ ہو جائے نہ تھوڑا بہت بھی تو یہ دنیا اتنی گھٹیا ہے اتنی زلیل خوار اتنی گندی سوچ کی دنیا پتہ نہیں کیوں ہے ان کی اپنی ماں بہنیں بھی ہیں ماں بیٹییں بھی ہیں ایک چلتے راہی کے ساتھ بھی نام منسوخ ہو جائے تو عورت کو بدنام کر دیا جاتا ہے اس عورت کو پتہ بھی نہیں ہوتا کس نام کے ساتھ اسے منسوخ کیا جا رہا ہے تو یہ تو ہمارا معاشرہ ہم ایسے گندے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ایسے گندے درندے رہتے ہیں میں تو اس مرد کو مردی نہیں سمجھتی جو کسی عورت کو کسی مرد کے ساتھ منسوخ کر کے اس کا ذکر کرتا ہو وہ مردی نہیں ہے وہ بے غیرت میں تو ان لوگوں کو کہتی ہوں کہ وہ گھٹیا گندی نالی کی کیڑے ہوتی ہیں ایسے لوگوں کو ہمارے معاشرے میں رہنے کی بھی اجازت نہیں دینی چاہیے یہ وہ زہریلے سامپ ہوتے ہیں جو اپنا زہر پھلاتے پھلاتے اور لوگوں کو بھی گندہ کرتے رہتے ہیں پھر سب مردوں کا نظریہ عورتوں کیلئے ایک ہی ہو جاتا ہے ہاں عورتیں تو یہ عورتیں تو وہ جو بھی یہ بکواس کرتے ہیں میں سارے تو یہاں ویڈیو پہ نہیں بتا سکتی تو یہ گھٹیا لوگوں کو میں مرد نہیں سمجھتی اصل نسلی اچھی تربیت یافتہ مرد کی نشانی ہوتی ہے کہ اسے عورت کا عیب نظر بھی آ جائے تو وہ نظروں کو بھی اپنی وہیں سے اس پارٹ کو ریموو کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اور نیکسٹ بھی اس عورت سے کبھی مخاطب ہوتا ہے اسی عزت بھری نگاہوں سے ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا یہ نشانی ہوتی ہے اچھے مرد کی اور اچھے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں تو جی ویڈیوز میری بہت بڑی ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں دکھایا میں نے پھر اس کے بعد پھر ایک گوش کے ساتھ ہانڈی کو بنائی تھی اس میں سے میں نے تھوڑا سا گوش نکال لیا تھا مجھے دال گوش کا دل کر رہا تھا پچھلا آرڈر تھا کوئی آلو گوش کا وہ میں نے بنا دیا تھا اس میں سے جو نکال لیا تھا اس میں نے دال گوش بنا دیا تھا تو یہ حصہ تھا اس طرح ہوتا ہے ہر چیزے ایک گوش بنائیں آپ سب کچھ جو ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو میں اس ویڈیو بھی آپ پہ ختم کروں گی باتیں تو بہت سی کرنے والی ہیں لیکن یہ تھی لبی ویڈیو آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں تو جب میں لائیو آئے کروں گے تو پھر باتیں کیا کریں گے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا